اللہ بخاری رحمت اللہ لی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہت آلہ بخاری رحمت اللہ علی قرآن مجید کی تلاوت تو ایسی کرتے تھے کہ پورے مجمع پر سنة تاری ہو جاتا تھا جن لوگوں نے شاہت آلہ بخاری رحمت اللہ علی کو دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کا واج شروع ہوتا تھا رات کو بارہ بجے جلسے ہوتے تھے لمبے لمبے تو رات کو بارہ بجے حضرت کا واج شروع ہوتا تھا حضرت سے پہلے عیشہ کی نماز کے بعد دوسرے مقربلین نات نظم بغیرہ حضرت کے بارہ بجے کے بعد وقت آتا تھا اور حضرت جب تقریر کرنے کے لئے بیٹھتے تھے تو ایک گھنٹے تک تو پہلے تلاوت کرتے تھے مگر تلاوت اتنی مصحور کن ہوتی تھی کہ بعض لوگوں نے جنہوں نے حضرت کی سنا انہوں نے یہ کہا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے قرآن اسی وقت نازل ہو رہا ہے اور غیر مسلم بڑے بڑے مشہور غیر مسلم بھی جلسے میں آتے تھے قرآن کی تلاوت سننے کے لئے بڑی ذہین تھے شاہ تولہ بخاری رحمت اللہ علیہ تو ایک لبرل لوئر تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ شاہ جی اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ مجمع میں دین کی مزاگ اڑاتے ہیں اور ان کے ذہن ایسے بنے ہوئے ہیں کہ مولوی بددو ہوتا ہے مولوی کے پاس اکل نہیں ہوتی تو مجمع میں چھڑتے ہیں علماء کو تو کہا کہ شاہ جی رمضان قریب تھا تو اس نے استہزہ کیا مزاگ کی ایک چیز میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ جلنہ جلالہو آمن والہو کہ کسی حکم پر عمل نہ ہو سکے یہ الگ بات ہے اور اس حکم کی مزاگ اڑانا یا اس پر تنقید کرنا یا اسے کرٹیسائز کرنا یہ دوسری بات ہے یہ دو الگ الگ گناہ ہے یہ دو الگ الگ جرم ہے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تیس کے تیس دن روزے نہیں رکھتا مگر اس سے اگر آپ کہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھتے خاموش ہو جاتا ہے آپ روزہ نہیں رکھتے گلتی ہو گئی دعا کیجئے میرے لئے عذر نہیں کرتا یا شرم آ جاتی ہے تو ایسا کہہ دیتا ہے کہ اصل میں مار تھا اس لئے نہیں رکھا مگر اس پر کوئی تنقید نہیں نقد نہیں اور دوسرا آدمی اپنے روزہ نہیں رکھا ارے یار تم کس دنیا میں رہتے ہو کس دنیا میں تم رہتے ہو بھوکا رکھ کر اللہ کو کیا ملے گا اپنے بندوں کو بھوکا رکھ کر اللہ کو کیا ملے گا یہ مزاگ اڑائی تھا ایک شخص جو ہے وہ شریعتاڑی نہیں رکھتا گنے گار ہوگا روزہ نہیں رکھتا گنے گار ہوگا آپ کہیں گے پھر ڈاڑی آپ یہ میری کمی ہے کمزوری ہے میری یہ خاموش رہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہسی مزاگ اڑاتا ہے کوئی بھی ڈاڑی کی مزاگ اڑاتا ہے بہت لوگ اڑاتے ہیں ڈاڑی کی مزاگ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے اور اللہ کے کسی حکم کی مزاگ اڑانا یہ قفر ہے کافر ہو جاتا ہے ایسا شخص تو اس نے کہا کہ شاہ جی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ایسا کوئی نسخہ بتلائیے کہ ہم کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے دیوہ کیسا مزاگ اڑایا اس نے کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے اور اسے آگے دائیں بائیں آگے پیچھے چار پانچ اور بھی ان کے حضرات ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے مزا لیا انہوں نے کہ اب مولوی سٹ پٹا جائے گا یہ کیا بولے گا مگر بھئی وہ وارث نبی تھے اللہ جلل جلالوہو ام منوالوہو ایسے لوگوں کے ذریعے دین کی حفاظت فرماتے ہیں دین کی حفاظت فرماتے ہیں حضر الشاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے صاحب علم تھے بڑے متقی اور پرہزگار اور ہر وقت اپنے آپ کو مستعید رکھتے تھے فٹ بہت زیادہ گھوڑا بھی پال رکھا تھا اور ایک دن جو ہے وہ گھوڑے کو صاف کر رہے تھے اپنے گھوڑے کو وہاں اسی طرح کا ایک لیبرل آدمی آ گیا اور اس نے کہا کہ شاہ جی یہ شاہ اسماعیل شہید کا واقعہ ہے وہ شاہ تولہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہا کہ شاہ صاحب ایک سوال ہے کہ کیا سوال ہے تو کہ اسلام دین فطرت نہیں اسلام دین فطرت نہیں تو کہا کہ بلکل دین فطرت ہے بلکل دین فطرت ہے تو کہا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شاید اس کے چہرے پر ڈاڑی نہیں ہوتی تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے ساتھ آتا ہے تو اس کے چہرے پر ڈاڑی نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ آگے جا کر کہ نیچر کے خلاف یہ کوئی دوسری چیز آگے بڑھتی ہے اصل نیچر تو وہ ہے پیدا ہی شوالا تو پتہ اس سے یہ چلا کہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ ڈاڑی فطرت کے خلاف ہے فطرت کے مطابق ہوتی تو بچہ ڈاڑی لے کر کے آتا تو ایسا لگ رہا ہے کہ مولویوں کا یہ کہہ نہ کہ ڈاڑی رکھنا واجب ہے یہ غلط ہے تو شای اسمائل شہید رحمت اللہ نے فرمایا کہ پہلے اپنے بتیس داد گرا کے آؤ پھر بات کرنا اب قرآن اور حدیث سے بات کرتے تو کتنی دیر لگتی اور یہ حضرات سمجھتے ہیں یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو قرآن اور حدیث سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ان کی تو باطن مسخ ہو چکا ہوتا ہے تو جس کا باطن مسخ ہو چکا ہوتا ہے اس کے سامنے جتنے قرآن اور حدیث کو رکھو وہ اس کو الٹا ہی نظر آتا ہے جن لوگوں کو اوٹیزم ہو جاتا ہے تو اوٹیزم والوں کو اس طرح نظر نہیں آتا جیسے ہمیں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اوٹیزم کی بیماری میں جتنے لوگ مبتلا ہے دنیا میں اللہ سب کو شفاعتہ فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ شانہو ان کے سب گھر والوں کو سبر دے اور اللہ تعالیٰ شانہو ہر موزی مرض سے ہر مومن کو اور ہر انسان کو محفوظ رکھے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دانت بھی کہاں ہوتے ہیں تو دانت کو تو آپ نے فطرت کے خلاف نہیں سمجھا تو کہا کہ پہلے جو ہے دانت آپ توڑ کر گیا ہی ہے تو جب دو آدمی لڑتے ہیں اور لڑنے میں ایک آدمی مکہ مارتا ہے اور مکہ مار کر کے دانت توڑ دیتا ہے تو ہر جاتا ہے تو اسی طرح جب آدمی کسی کو جواب دیتا ہے نا جواب اور اس جواب کا وہ ادھر سے جواب نہیں دے سکتا تو اردو محاورے میں اس کو دنڈان شکن جواب کہتے ہیں کہ ایسا جواب دیا کہ جیسے دانت ہی توڑ دیے تو شاہ اسمائل شہیز رحمت اللہ علی نے جب یہ دواب دیا تو وہاں ایک اور مولانا سب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ واہ مولانا دنڈان شکن جواب دیا آپ نے تو شاہ تولہ بخاری رحمت اللہ علی کے سامنے بھی یہ سوال آیا کہ ایسی کوئی ترقیب بتاؤ کہ کھائیں بھی پیئیں بھی اور روزہ بھی نہ ٹوٹے تو شاہ جی نے کہا کہ ہے ہے لیکن آپ وکیل ہیں اور وکیل لوگ کوٹ میں ہر قسم کی باتیں بولتے بھی ہیں اور سندے بھی ہیں تو ان کے سامنے کوئی کڑوی بات بھی آ جاتی ہے تو ان کو کھوٹا نہیں لگتا اس لئے مجھے امید ہے کہ میری بات سے آپ کو تقلیب نہیں پہنچے گی دوسرا کوئی ہوتا تو میں ذرا سوچتا مگر آپ وکیل ہیں ماشاءاللہ اور وکیلوں کو سننے کی عادت ہوتی ہے تو کہا کہ طریقہ ہے اس کا کہ آپ کھاتے بھی رہیں صبح صادق سے مغرب تک آپ پیتے بھی رہیں صبح صادق سے مغرب تک اور روزہ بھی نہ ٹوٹے کم اگر اس کے لئے آپ کو تھوڑا خرچہ کرنا پڑے گا ایک نوکر لانا پڑے گا رمضان کے تیس دن کے لئے اور سہری کر لیجئے صبح صادق ہو جائے تو سہری بند کر دیجئے اور نوکر سے یہ کہیے کہ ہاتھ میں ایک جوتی لیجئے اور میرے سر پہ مغرب تک مارتے رہیے تو پہلی بات آپ کی خدمت میں ارضی ہے کہ جوتی کھاتے رہیے تو کھانا بھی چلتا رہے گا مغرب تک اور آپ کو اس پر جو گصہ آئے اسے پیتے رہیے تو صبح صادق سے دیکھ کر مغرب تک کھانا بھی چلتا رہے گا پینا بھی چلتا رہے گا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے سر ٹوٹ جاوے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے سر ٹوٹے گا